موسیقی لوگ ڈاؤن پر لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن پر لوگ ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن کورونا کا سنکرمن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا لوگ ڈاؤن فور ختم ہونے میں صرف چار دن باقی رہ گئے ہیں اور اب لوگ ڈاؤن فور میں بازار میں تمام نیم اور شرطوں کے ساتھ دکانے کھلی شمی کے سپیشل ٹرینے چلی ہریلو اڑانے شروع ہوئی تو کیا لوگ ڈاؤن فائب میں کچھ اور چھوٹ ملنے والی ہے گریہ منطرالے کے سوطروں سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پانچوے چرن میں ایک بار پھر دو ہفتوں کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے اس بار چھوٹ کا دائرہ بڑھایا جا سکتا ہے سب ہی دھارمک ستھل کھولے جا سکتے ہیں یعنی کی مندر، مسجد، گردوارے اور چرچ یہ سب ہی کھل سکتے ہیں دھارمک ستھل پر کوئی بھی میلا یا مہتصو منانے کی چھوٹ نہیں ہوگی زیادہ سنخیہ میں لوگوں کے اکٹھا ہونے کی منہ ہی رہے گی دھارمک ستھلوں پر ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹینسیم کا پالن کرنا ضروری ہوگا لوگ ڈاؤن 5 میں سیلون، سپا اور جم بھی کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن کنٹینمنٹ زون میں یہ سب ہی سیوائیں بحال نہیں ہو پائیں گی اس کے علاوہ شادی اور انتیم سنسکار میں سیمیت سنخیہ میں لوگ بھاگ لے سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے پانچویں چرن میں بھی سکول کالیج یونیورسٹی کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے مول اور ملٹی پلیکس پر بھی پابندی برقرار رکھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن 5 کا فوکس دیش کے ان گیارہ شہروں پر زیادہ ہوگا جہاں سے کورونا وائرس کے ستر بھی سدی سے زیادہ کیس سامنے آئے یہ شہر ہیں ڈلی، مومبئی، بینگلورو، پونے، ٹھانے، اندور، چننے، ایمداباد، جائپور، سورت اور کولکاتا ان گیارہ شہروں میں بھی سب سے زیادہ فوکس ان پانچ شہروں پر ہوگا جہاں دیش میں کورونا کے کل ماملوں میں سے 60 فیصادی ماملے پائے گئے ہیں یہ شہر ہیں ایمداباد، دلی، پونے، کولکاتا اور مومبئی مانا جا رہا ہے کہ ان سب ہی شہروں میں لوگ ڈاؤن کے دوران سکتی بڑھتی جائے گی پردھان منتری نارندر موڈی نے 24 مارچ کو دیش میں پہلے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا پچھلے بارہ مائی کو انہوں نے لوگ ڈاؤن پور کے بارے میں جانکاری دی تھی آج رات بارہ بجے سے سمپونہ دیش میں سمپونہ لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندوستان کے ہر ناغرک کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے آج رات بارہ بجے سے گھروں سے بہار نکلنے پر پوری طرح پابندی لگائی جا رہی ہے ہر کسی کا یہی سجاواتا ہے ناغریکوں کی طرف سے بھی یہی سجاواتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو بڑھایا جائے کئی راجتوں پہلے سے ہی لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ساتھیوں سارے سجاووں کو دھان میں رکھتے ہوئے یہ تائے کیا گیا ہے کہ بھارت میں لوگ ڈاؤن کو اب تین مئی تک اور بڑھانا پڑے گا یعنی تین مئی تک ہم سبھی کو ہر دیشواسی کو لوگ ڈاؤن میں ہی رہنا ہوگا سبھی ایکسپرٹس بتاتے ہیں سائنٹس بتاتے ہیں کہ کورونا لمبے سمیت تک ہمارے جیون کا حصہ بنا رہے گا لیکن ساتھ ہی ہم ایسا بھی نہیں ہونے دے سکتے کہ ہماری جندگی صرف اور صرف کورونا کی اردگرد ہی سمٹ کر رہ جائے ہم ماسک پہنیں گے دوگج دوری کا پالن کریں گے لیکن اپنے لکشوں کو دور نہیں ہونے دیں گے اس لیے لوگ ڈاؤن کا چوتھا چران لوگ ڈاؤن فور پوری طرح نئے رنگ روپ والا ہوگا نئے نیمو والا ہوگا لوگ ڈاؤن 3 کو چھوڑ کر اب تک سبھی لوگ ڈاؤن کا اعلان خود پردان منتری نرندر موڈی نے کیا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے رویوار یعنی 31 مئی کو اپنے من کی بات میں پردان منتری موڈی لوگ ڈاؤن 5 کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں رویوار کو پردان منتری نرندر موڈی بتا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے آگے کیا ہونے والا ہے اس رویوار کو من کی بات میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بار سلون تو کھلی چکے ہیں لیکن اب جم بھی کھل جائیں گے ریلیجیس انسٹیٹیوشن یعنی مندر مسجد گردوارہ چرچ ان سب میں جایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ کا نوم رکھنا پڑے گا پوری ایتیاد رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد اب جا سکتے ہیں لیکن کسی طرح کا پرو نہیں منا سکتے ہیں یعنی ریلیجیس کونگرگیشن نہیں ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن 5 کو لے کر سرکار کی طرف سے ابھی تک کچھ ادھیکارک طور پر نہیں کہا گیا ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ کینڈر سرکار لوگ ڈاؤن میں دھیل یا سختی کا فیصلہ اور اس کی ذمہ داری راجیوں کو سوپ سکتی ہے کمل جیت سندھو کے ساتھ ہیمان شمشرا دلی آج تو لوگ ڈاؤن 5 کا رنگ روپ کیسا ہوگا کیا دھارمکس تھلوں کو کھولنے کی اجازت ملے گی ایسا لگ رہا ہے کرناٹک کے مکھی بچی نے تو پہلے سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمام دھارمکس تھل کرناٹک میں کھولیں گے ادھر کاشی وشفنات مندر تمام انے مندروں سے بھی اسی طرح کی گزارش آ رہی ہے دو مہینے سے زیادہ وقت سے بند عشور کے گھروں کا تعلہ کھلنے کا وقت آ گیا ہے کرناٹک سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک جون کو راجی کے سب ہی چوتیز ہزار دھرم ستھل کھول جائیں گے کرناٹک میں 52 مندروں میں آن لائن سیوہ کے لیے بھوکنگ بھی شروع ہو گئی مندر کھلنے کے فیصلے کے بعد سے بینگلورو کے چار سو سال پرانے کڑو ملیشور مندر میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مندر پہلی جون سے کھلے گا لیکن اس بار مندر کا صرف ایک ہی دوار کھلے گا تین دوار بند رہیں گے درشنارثیوں کی تھرمل چیکنگ ہوگی ماسک انیوارے ہوگا وی آئی پی سوویدھائیں بند رہیں گی کرناٹک سرکار کے فیصلے کے بعد اب لوگ ڈاؤن فائف میں دیش کی سب ہی مندروں کو کھولے جانے کے آثار نظر آ رہے ہیں یہ حیرازدھانی دلی کا بلڈا مندر عام دنوں میں یہاں بھکتوں کا ریلا لگا رہتا ہے لیکن اب یہاں سنناٹہ پس رہا ہے اب ایک جون سے بلڈا مندر کے کھلنے کے آثار ہیں دلی کا کناٹ پلے ستھت ہنمان مندر بھی 25 مارٹ سے ہی بند ہے ایک جون سے ہنمان مندر بھی کھل سکتا ہے پر ہم لوگ کناٹ پلے کے ہنمان مندر کے باہر موجود ہیں اس جگہ پر ہر وقت خوب بھی لگا کرتی تھی یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ لائن لگا کر دن بھر یہاں پر درشن کے لیے آیا کرتے تھے یہ تمام یہاں پر آپ دیکھئے اس طرح دکانے ہیں لائن سے یہ ساری دکانے ہیں جہاں پر پرساد بکا کرتے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا اور سب کچھ بند ہو گیا تمام دھارمک جگہوں پر تالہ لگ گئے اس کے بعد جو بھی یہ تمام جو آس پاس جو دکانے تھی وہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں لیکن اب اتنے دنوں کے بعد کرناٹک سرکار نے دھارمک جگہوں کو کھولنے کی انمتی دے دی ہے ایک جون کے بعد سے وہاں پر دھارمک جو جگہیں ہیں وہ کھلیں گے حالانکہ مندر کھولے جانے کو لے کر لوگوں کی الگ الگ پرتکری آئے ہیں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مندر ابھی نہیں کھولنے چاہیے کرناٹک کے مندر کھولنے کے آدیش آ گئے تو بابا وشونات کی نگری میں بھی کاشی وشونات مندر کو کھولنے کی مانگ اٹھنے لگی مندر کے مہنط نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ ایک جون گگدہ دشہرہ کے شبہ اوسر سے عام بھکتوں کے لیے بابا وشونات کا دربار کھول دیا جائے ماند پریبار کی طرف سے پلس بھکتوں کی طرف سے ماننی مکھونتی جی سے اور مندر پرساسن سے یا روز کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے گنگا دشہرہ کے دن چونکہ دن گنگا اوتریت ہوئی تھی اس دن جو ہے مندر کے کبار کھول دے اور اس کو سنسل ڈیسٹین کا پالن کرتے ہوئے چونکہ ہمارے ہاں چونکہ دیوتاوں کو اس سمیج دیوتا کا پوجن آرپ کارٹ کرنے سی یہ پورا جو ہے یہ چلہ ہے سنگمان کال یہ دور ہو جائے گا دینگلور سینہ گارجون ورانسی سروشن جائسوال پٹنا سسوجی چھا کے ساتھ امانشو مشرا ڈلی آج تک بات تو سیاست کی کرتے ہیں جو چھڑ چکی ہے بی جے پی اور کانگرس پارٹی میں راحل گانڈی نے دراصل بیٹے دن چنوٹی دیتی سرکار کو کہا تھا لوگ ڈاؤن فیل ہو گیا ہے پلان بی کہاں ہے آج روی شنکر پرساد نے مورچہ سنبھالا کہا ہوم بک کر کے نہیں آتے راحل گانڈی ہندر موتی جی نے کہا تھا کہ اکیس دن میں کرونا کی لڑائی جیتی جائے گی چار لوگ ڈاؤن ہو گئے تقریباً ساٹھ دن ہو گئے ہندوستان پہلا دیش ہے جو بیماری کے بڑھتے وقت لوگ ڈاؤن بند کر رہا ہے چاہے وہ جاپان ہو چاہے وہ کوریا ہو چاہے وہ جرمنی ہو فرانسو سب کے سب نے لوگ ڈاؤن جب بند کیا جب بیماری گھٹنی شروع ہوئی تھی تو یہ بات کلیر ہے پشت ہے کہ ہندوستان کا لوگ ڈاؤن فیل ہوا ہے جو لکش نریندر موڈی جی کا تھا وہ لکش پورا نہیں ہوا تو 142 کروڑ کی آبادی پندرہ دیشوں کی کل دکھت مردیو 3,43,562 بھارت کی آبادی 137 کروڑ کل ڈیتھ 4,345 اور ریکووری کتنی ہے 64,239 مور دن 41% مردیو کہیں بھی ہو درباگی پوڑ ہے لیکن کروڑا کی کوئی دوا نہیں دعا ہے اور لوگ ڈاؤن ہے تو لوگ ڈاؤن کر کے مانیہ پردھان منتری مردی جی نے جو ہمت دکھائی ہے جو دیش کو نیتتو دیا ہے جو پورے دیش کو ایک ساتھ جوڑ کر کام کرنے کی کوشش کی ہے اس کا یہ فائدہ ہے Mr. Rahul Ghandi The Prime Mr. Narendra Modi is playing from the front foot and because he is playing from the front foot اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت راہل Ghandi نے بیتے دن ایک بیان دیا تھا جس میں مہاراشتر کے سوال پر انہوں نے کہا تھا کہ مہاراشتر سرکار کے فیصلے ہماری پارٹی نہیں لیتی ہم سرکار میں شامل ضرور ہیں اس لئے کو لے کر بوال مچا آج مانا جا رہا ہے کہ عادتے تھاکرے اور اُدھف تھاکرے سے اسی پر بات چیت کی اور بھی یہ بھروسہ دیا ان دونوں کو راہل Ghandi نے کی ہاتھ آپ کے ساتھ مہاراشتر میں کورونا سنکٹ گہرانے کے ساتھ ساتھ راجعے کی سیاست میں بھی سردرمی بڑھی ہوئی ہے اسی بیچ ڈیمیج کنٹرول کے لیے کانگریس نیتا راہل گاندھی نے مکھے منتری اُدھاو تھاکرے اور سرکار میں منتری آدیتے تھاکرے سے فون پر بات چیت بھی کی سوطروں کے مطابق راہل نے اُدھاو کو بھروسہ دلائیا کہ وہ پوری طرح مہاراشتر سرکار کے ساتھ ہیں راہل نے اُدھاو سے کہا کہ کورونا کے اس سنکٹ کانگریس اُدھاو تھاکرے کے ساتھ کھڑی ہے مہاراشتر سرکار پر سیاسی سنکٹ کے دوران راہل گاندھی نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ مہاراشتر میں نرنے لینے کی ستھیتی میں نہیں ہے راہل کے اس بیان کے باد راہل ہی نہیں مہاراشتر سرکار کی بھی کرکری شروع ہو گئی بی جے پی نے اس بیان کو تان دیا سپیشل ریپورٹ میں نیوز روم سے پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی سپیشل ریپورٹ کے اس حصے کی شروعات کورونا آپ ڈیٹ کے ساتھ 6300 سے زیادہ ماملے ایک دن میں نئے آئے ہیں دیش میں دیش بر میں 24 گھنٹے میں کرونا کے 6387 نئے کیس ہوئے ہیں 24 گھنٹے میں کرونا سے 170 لوگوں کی موت ہو گئی ہے کرونا سے اب تک 4337 لوگوں کی کل موت ہوئی ہے دیش میں دیش میں کرونا مریضوں کی سنکھیا ڈیڑھ لاکھ کے پار ایک لاکھ 51,766 پہنچی ہے مہاراشتر اور خاص طور پر ممبئی میں کرونا کے وڑھتے ہوئے ماملے اگر چنتہ کیا وشہ ہے تو ادھر راجدھانی میں بھی 792 نئے ماملے ایک دن میں آ گئے ہیں لگ بک 14,000 کے آس پاس پہنچ گیا ہے ڈلی میں کرونا سنکھرمتوں کا آکڑا یہ رپورٹ ڈلی میں جیسے ہی سورج نے آگ اُبالنا شروع کیا راجدھانی میں جیسے کرونا کا وشہ ہو گیا ابھی دلی سورج کی تپیش کے سن ناٹے میں تھی اچانک کرونا کی دہشت نے دلی والوں کا دل دہلا دیا جی ہاں دلی میں کرونا کال میں جو ابھی تک نہیں ہوا وہ آج ہو گیا راجدھانی میں کرونا کے 24 گھنٹے میں اتنے کیس آئے کہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹھونڈ دے ڈلی میں کرونا کا سب سے بڑا اچھال ڈلی میں 24 گھنٹے میں کرونا کے 792 نئے مریض ڈلی میں کرونا کا پہنچا 15000 کے پار ڈلی میں کرونا سے اب تک 303 لوگوں کی موت ڈلی ڈلی کے اندر کرونا ویس ڈلی میں لوگ ڈلی آج 65 دن ہو گئے لیکن 68 دن کرونا وائرس نے پڑی ٹنشن دے دی ہے ڈلو 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 سرکار نے اور راجیوں کے مقابلے لوگوں کو کافی چھونٹ دی تھی تو کیا ڈلی اسی کا خامیاز بھگت رہی ہے یہ ڈلی کے لودھی گارڈن کی تصویریں ہیں یہاں صبح صبح ڈلی پولیس پہنچ گئی اور لوگوں کو سوشل ڈسٹینس سے لے ماس کے لئے الٹ کرنے لگی لگی میں جھوٹی سیلا پر وہی زندگی کے لئے سزا نہ بن جائے اس کے لئے ڈلی پولیس نے ماک سے ماس کہ لان کی جس بات کو لے کر صبح ڈلی پولیس ڈر رہی تھی دو پہر تک ڈر سامنے آ گیا ڈلی میں ایک دن میں 792 لوگوں کی کرونا ریپورٹ پوسٹ ڈی اور اس طرح ڈلی میں کرونا کے کیس بڑھ کر 15 257 پر پہنچ گئے ڈلی میں 24 گھنٹے میں کرونا سے 15 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن 4 میں جہاں دلی میں کافی ریایتے دی گئی وہیں کرونا کے ماملے بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں آج تو ڈلی میں کرونا کے کیس سب سے زیادہ ملے ہیں یعنی خطرہ ابھی چلا نہیں ہے خطرہ ابھی باقی ہے سنبھل کر چلنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے ڈلی میں کرونا کے آنکڑوں سے بھینکر اچھال ماری تو دیش میں دلی کرونا کے ماملوں میں تیسرے نمبر پر پہنچ گئی دیش میں کرونا کے اب تک 1557676 مریض ہو چکے ہیں جن میں مہاراش نمبر 1 پر ہے مہاراش میں 54758 کیس ہے تو دوسرے نمبر پر تمیلاڈو میں 17728 کرونا مریض ہیں جب دلی میں 15257 کیس ہو چکے گجرات میں صبح 9 بجے تک 14821 مریض اور راجستان میں 7536 کرونا کیس ہے دلی میں پیچھلے 9 دنوں سے کرونا ہر روز نیا ریکارڈ بنا رہا ہے 19 مہی کو دلی میں کرونا کے 500 کیس آئے 20 مہی 534 21 مہی 571 22 مہی 660 23 مہی 551 24 مہی 25 مہی 635 26 مہی 412 مہی 27 مہی کرونا ریکارڈ توڑ کر اب تک کس تروادھی کس تر پر پہنچ گیا دلی میں اس طرح لوگ ڈیل مہی ڈیل ڈیل دی گئی جب لوگ ڈیل دی گئی تھی ہمیں یہ امید تھی کہ تھوڑے سے کیسز میں بڑھوتری ہوگی لوگ ڈیل دینے کے باد تھوڑی بڑھوتری ہوئی ہے لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے 3839 بیڈ سرکاری سسٹم میں ہیں ان میں سے 3164 بیڈ پہ اوکسیجن ہے 3839 میں سے کیول 1478 بیڈ ابھی اوکیوپائیڈ ہیں سرکار کے پاس 200 ventilator ہیں ان میں سے کیول 11 ventilator ابھی use ہو رہے ہیں لگ بگ 240 ventilator کھا لی ہیں تو ابھی گھبرانے کے کوئی بات نہیں ہے لیکن کیجریوال باروار کہہ رہے ہیں ڈللی میں آنکڑے بھلے ہی بڑھ رہے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈللی میں صرف اور صرف اس آنکڑے سے راحت محسوس کی جا سکتی ہے کہ یہاں کورونا سے ٹھیک ہونے مریضوں کی سنکھیا لگ تار بڑھ رہی ہے اور اگر یہی ٹرنڈ جاری رہا تو ڈللی کا recovery rate 50 پر پر جا سکتا ہے آپ 27 مئی یعنی آج کا ڈللی کا health bullet دکھاتے ڈللی میں کورونا کے کول case 15 277 active case 7690 جن میں 466 مریضوں کی بڑھو تری ہوئی جب کی ٹھیک ہوئے مریضوں کی سنکھیا 7264 ہے جن میں 310 کا اضافہ ہوا ہے یعنی پچھلے 24 گھنٹے میں 310 مریض ٹھیک بھی ہوئے ڈللی میں COVID-19 سے مرنے والوں کی سنکھیا 303 ہو چکی ہے اس میں 15 کی موت 24 گھنٹے میں ہوئی ہے جب دللی میں پرتی 10 لاکھ لوگوں پر 9139 ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈللی میں COVID-19 اسپطالوں میں مریضوں کی سنکھیا 2118 ہے COVID-Care Center میں 482 COVID-Health Center اس مہماری کی ویکسین پر تو آس ویشش رگ پروفیسر آشیر جہا سے بات کی انہوں نے جو کہا وہ آپ دی سنید یہ بھئیہ بتائیے ویکسین کھو آئے گی دو تین تو ویکسین ہے جس میں پرامیس ہے ایک 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 چینیز ویکسین ہے آکسفورد کا ویکسین ہے تین ایک مہماری چینیز لگاه مہماری چینیز ہر سکتا مہماری نکل جائے خیل ہون انگیا لیکن اندار چینیز اندار اور سکتا کھو بچین کھو خوری چینیز بچین مہماری ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں کورونا نے مئی میں بڑا کہر برپایا ہے پچھلے چھپیس دنوں میں کورونا کے ایک لاکھ سولہ ہزار کے سامنے آئے ہیں دلی میں آشوک سنگھل کے ساتھ آج تک بے روگ اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے مہاراشتر اور ممبئی کا حال آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ایک دن میں سب سے زیادہ موتوں کے ساتھ سب سے بڑی چنتہ اب مہاراشتر بن چکی ہے ایک دن میں 92 لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا سے مہاراشتر میں کورونا وائرس جس رفتار سے تھائلہ ہے اس نے سمجھے دیش کی نینڈوڑا رکھی ہے دیش کے پچاس ہزار سے زیادہ کیس اکیلے مہاراشتر میں ہیں لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں مہاراشتر میں اور بھی بھائیوہ استثیتی سامنے آئی ہے جی ہاں ایک دن میں 97 لوگوں نے جانگوائی ہے بھارت میں کورونا کی یہ بڑی ترازدی ہے مہاراشتر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس کے 2021 نئے کیس سامنے آئے ہیں اس دوران 97 لوگوں کی موت ہوئی ہے جو اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ ہے راج میں کورونا کے کل چوبیس ہزار ساپسو اٹھاون کیس ہو گئے ہیں وہیں ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار دو نئے کیس سامنے آئے اور انتالیس لوگوں نے دم دھوڑا ممبئی میں کورونا کے کل بتیس ہزار نو سو چوہتر ماملے ہو گئے ہیں اور ایک ہزار پیسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن ان ڈر آنے والے آنکڑوں کے بیچ ممبئی کے سائن ہسپیٹل سے ایک بڑی خبر یہ آئی کہ ڈاکٹروں نے ایک مہینے کے بچے کو کورونا سے بچا لیا اور جب اس کی ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر نکلی تو ڈاکٹروں سے لے کر نرسنگ سٹاف تک نے دالیاں بجائی یہ وہی سائن اسپتال ہے جہاں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں شووں کے بیچ کورونا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا تھا اور آج تک کی ٹیم بھی اسی سائن اسپتال میں ریالٹی چیک کرنے پہنچی تھی اسی طرح مہاراش کے بیڈ میں دو لوگ کورونا سے جنگ جیت کر اسپتال سے باہر نکلے تو ان کا بھی دالیاں سے سواگت کیا مہاراش اور خاص کر ممبئی میں کورونا سے جنگ جیت پانا اپنے آپ میں ایک مثال ہے ایسے میں ممبئی کے بارے میں تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ دیش کے آرثیق راجدھانی کورونا کے ماملوں میں نیویورک کے راستے پر ہے دیش میں کورونا کے جتنے کیس ہیں اس کا ایک تیہائی مہاراش میں ہے اور مہاراش میں سب سے زیادہ ممبئی میں امریکہ میں کورونا کے جتنے ماملے آئے ہیں ان میں 13 فیزی سے زیادہ اکیلے نیویورک میں ہے اب آپ کو دنیا کے ان پانچ شہروں کے آنکڑے دکھاتے ہیں جو کورونا کے کیس میں ٹاپ پر ہیں 26 مئی کو نیویورک میں 3,72,494 کیس ہو چکے تھے تو روس کے موسکو میں 1,66,473 کورونا کے مریض ہو گئے ساوپولو میں کورونا کے مریضوں کا اکڑا 82,161 پہنچ گیا تو 26 مئی تک میڈریٹ میں 66,871 کورونا کے مریض ہو گئے جبکہ 26 مئی کو کورونا سے سنکرمیتوں کا اکڑا 31,972 پہنچ گیا مومبائی کا دھاراوی بھی مہراشت کے لیے بڑا سردرد بنا ہوا ہے ایشیا کے سب سے بڑے سلم میں ہر روز کورونا مریضوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے ٹوٹل ابھی آج قریب 32,000 سے اوپر کیسز ہو گئے ہیں 33,000 کے نیچے ہیں پر اس میں جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ قریبا 23,000 ہیں اور 23,000 کے علاوہ 15,000 لوگ آج ڈسچارڈ ہو چکے ہیں جو ٹریٹمنٹ کے بعد میں وہ 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 بکم نارمل ابھی یہ جو آکڑا ہے 33,000 کا یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو ایکسپرٹس ہیں مومبائی میں اور ڈلی میں انہوں نے ہمیں فورس وی کو میں میں بتایا تھا کہ آپ کا یہ آکڑا 40,000 سے اوپر جانے والا ہے اس لیے جیسے میں نے جوائن کیا ہم نے امیجنلی پلان کیا کہ کیسے 40,000 بیڈز پلان کیے جائیں ڈی سی ایچ میں ڈی سی ایچ سی اے میں اور ٹرپل سی میں اور آپ کو خوشی ہوئے گی کہ آج ہمارے پاس ٹوٹل 31 میکو آنے پانچ دن کے اندر اندر 44,000 بیڈز ہمارے پاس ریڈی ہو جائیں گے جس میں سے آلماس 40,000 ریڈی ہو چکے ہیں اور 44,000 کے اگینسٹ آج ہمارا اندازہ ہے کہ 31 میکو ٹوٹل ایکٹیو کیسز ہیں ہمیں یہ 33,000 کے آکڑے کو پر جانا نہیں ہے ہمیں وہ آکڑا دیکھنا ہے جو ابھی بھی جن کا علاج چل رہا ہے جو ابھی ڈسچارج نہیں ہوئے ہیں وہ آکڑا جو ہے وہ آج جو 24,000 ہے وہ 27,000 سے اوپر جانے والا نہیں ہے اس لیے 27,000 کے گینس ہماری 44,000 کی تیاری ہے مہاراشر میں پولیس کرمیوں میں بھی کورونا کی رفتار بہت تیز ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 90 پولیس کرمی کورونا سے سنکرمیت ہوئے تو اب تک کورونا کی چپیٹ میں 2000 کے قریب پولیس والے آ چکے ہیں آج تک بے رو دیش میں ایک تہائی ماملے کورونا کے صرف مہاراشر کے ہے اور شاید اسی لیے سب سے بڑا سیاست کا کیندر بھی یہی بن چکا ہے کبھی مزدوروں کے مددے کو لے کر کبھی لوگ ڈاؤن کو لے کر کبھی سواستی ویوستہ اور اسپتالوں کی حالت کو لے کر مہاراشر پر سیاستی لڑائیں آدھی رات سے ہی ممبئی کی لوکمان نے تلک ٹرمینس پر ریل میں بیٹھنے کے لیے مزدوروں کا ریلا لگ گیا تھا مزدور اگلی صبح ٹرین میں بیٹھ کر گھر جانے کے لیے اسٹیشن پر ہی جمع تھے مگر ان کے ہاتھ لگی مایوسی ٹرین چلی ہی نہیں اور ٹرین نہیں چلی تو اپنی گھر گریہستی سر پر لاد کر پریوار سمیت مزدور واپس لوٹنے لگے ہم اس وقت موجود ہیں لوکمان نے تلک ٹرمینس پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری بھیڑ یہاں پر اومڑی ہوئی تھی یہ راجستان جانے والے کچھ پیسنجر سے جن کی ٹرین سبیرے چار بجے یہاں سے لوکمان نے تلک ٹرمینس سے کھلنی تھی پر وہ ٹرین اچانک کینسل ہو گئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرین فل ہو گئی اسی وجہ سے چار سو سے پانسو پیسنجر جن کو سیشن پر آنے کے لیے کہا گیا تھا وہ لوگ یہاں پر آ کر آپ گھر واپس جا رہے ہیں مجدور پریشان ہے اور اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ ریلوے کے سوطروں کی مانے تو مہاراشتر کو 145 ٹرین دینے کا پرستاؤ دیا گیا مہاراشتر سے چلنے کے لیے 140 ٹرین تیار ہوئی صرف 62 ٹرین چلی باقی رد ہو گئی ریلوے کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین اس لیے رد ہوئی کیونکہ مہاراشتر سرکار یاتریوں کی لسٹ تیار نہ کر سکی ریل منطری نے سلسلے وار ٹویٹ کر کے مہاراشتر سرکار پر نشانہ سادھا مہاراشتر میں 145 ٹرین کھڑی ہیں اور ان کے لیے یاتری نہیں ہیں مہاراشتر کی راجے سرکار پیسنجر نہیں لا پا رہی ہے ان کی ویوستہ پوری طرح چرمرا گئی ہے دل بھاگے پون اس تھیتی ہے کہ گاڑیاں کھالی کھڑی ہیں نہیں تو لاکھوں اور لوگوں کو ان کے گھر پہنچا سکتے تھے مہاراشتر سرکار کے منطری وار کر رہے ہیں تو ان پر کیندر کی اور سے پلٹ وار بھی ہو رہا ہے مہاراشتر سرکار پوری ٹرین دینے کو تیار ہے مہاراشتر میں کیا ہو رہا ہے آپ روز دیکھ رہے ہیں کانگریس سرکاروں نے پردیشوں نے کتنا لیا ہے ٹرین دیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اب بات ہوای اڑانوں کی شروعات تو ہو گئی دیش میں لیکن کتنی سرکشت یہ سوال اس لیے کیونکہ دو سفر کرنے والے کرونا پوزٹیو نکلے ہیں وکلپ نہیں ہے لیکن کیا بڑا رسک ہے ہوای سفر میں کرونا کال میں لوگ ڈاؤن فور کے بیچ ہوای سیوا تو کھول دی گئی لیکن دو ہی دن میں اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ بھی سامنے آ گئے پچیس مئی سے گھرے لوگ بیمان کی شروعات ہوئی تو دو فلائٹ میں کرونا مریض یاترہ کر دے پائے گئے ان میں ایک فلائٹ ائر انڈیا کی تھی اور دوسری فلائٹ انڈیگو کی ائر انڈیا کی فلائٹ دلی سے لدیانہ جا رہی تھی اس میں ایلائنس ائر کے سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے والا ایک کرمچاری کرونا پوسٹی پائے گیا اس فلائٹ کے سب ہی مسافروں کو سٹیٹ کورنٹین میں بھیج دیا گیا پچیس مئی کو چنہی سے کویمبر ٹور گئے انڈیگو کی فلائٹ میں ایک مسافر کرونا پوسٹی پائے گیا کرونا مریض اور کرو کے سارے سدسیوں کو کرونا پوسٹی پائے گیا لوگ ڈاؤن کے چوتھے چرن میں دیش نے اڑان بھری تو ساتھ ہی کرونا بھی اڑان بھر رہا ہے اور کرونا کی اڑان کے ساتھ ساتھ کرونا مریض بھی ویمانوں میں آ جا رہے ہیں سارا سسٹم اس پر سوالیا نشان لگ گیا ہے کہ آخر وہ تین لوگ کون ہیں اور وہ کیسے ویمانوں میں اڑان بھر کر کرونا پوزٹی ہوتے ہوئے وہ ویمانوں میں اڑان بھر کر جمہو پہنچے ہیں اس کے علاوہ ایئر انڈیا کا ایک کرو میمبر انڈیگو کا ایک کرو میمبر اور ساتھ ہی ایک ایٹی سی کا افسر یہ تین لوگ کرونا پوزٹی پائے گئے ہیں کرونا کال میں سفر کے جوکم بھرپور ہیں خاص کر ویمان کے اندر کیونکہ ویمان کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر سرکار نے جو نیم قائدے بنائے اس کے حساب سے ویمان کے اندر تین سیٹ پر تین یاتری ہی بیٹھیں گے جبکہ کوئی گیپ نہیں ہوگا ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کیا ویمان میں مسافر سرکشت ہیں سوال یہ بھی ہے کی سرکار آگے کیا قدم اٹھائے گی سنجے شرما ڈلی آج تک نمسے اتنا ہی دیش دنیا کی باٹھیں خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے